ایم مل کر اپنے رب کا شکر ادا کریں اس کے فضل اس کے انعام کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں زندگی کی مخلط دے دی ایسی مخلط دے دی ہے کہ ایک بار پھر ہم سب کو یہ مخلط مل رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر ہم اپنے پچھلے گناہوں کی بکشش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمتوں بکششوں جہنم سے نجات کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اگر آپ اپنے اردگرد نگاہ دوڑائیں تو آپ ہلکے سے جائزے سے اس بات کو محسوس کر سکیں گی کہ شاید ہمارے کچھ ساتھی ہمارے کچھ پیارے ہمارے کچھ عزیز و حقارب پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دنیا سے رخصت ہو چکے کہ اللہ کا حسان ہے کہ ہم پر ایک بار پھر وہ مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی آمد ہے جس کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم شہر مبارکتن کہہ کر پکارا وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کو لوحے محفوظ میں اتارا گیا وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تحفے سے نوازا گیا امت کو قرآن کا حدیعہ دیا گیا وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کو یوم البدر یوم الفرقان جیسی کامیابی اور پھر آٹھ ہجری میں فتح مکہ جیسی زبدست فتح سے ہم کنار کیا اور ہم پاکستانیوں کو اسی مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کی نعمت سے بھی نوازا وہ شہرن عظیم وہ شہرن مبارکتن کہ جس مبارک مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بن گئے مکہ کے اسوادک الامین مجھ تباہ ہو گئے مکہ کی بستی و ملک قرآ بن گئی مکہ کے عرب کے بددو اجڑ انپڑ گوار بددو خائرن امتن بن گئے یہ وہ مہینہ ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کو کندن بنا دیتا ہے